اگر کوئی کہے گا کہ نہیں سیکلرزم کو زندہ رکھنا ہے میں کہوں گا سیکلرزم زندہ ہی نہیں ہے ابھی سیکلرزم زندہ نہیں ہے سمیدان کا سیکلرزم زندہ ہے اور زندہ رہے گا ہمیشہ مگر سیاسی سیکلرزم کو تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دفنا کر اس کی خبر بنا دی اگر آپ بولیں گے یہ میرا مسائل ہے یہ میری تکلیف ہے یہ میرے مجھ سے نائنصافی ہو رہی ہے آپ آواز اٹھاؤ تو یہ پارٹی کہے گی اگر ہم تمہارے بارے میں بولیں گے تو ہم کو ہندو اوٹ نہیں ملے گا اسی لئے آپ خاموش بچ جاؤ یہ ان کے الفاظ ہیں اگر اس پارٹی میں کوئی ان کا نیتا منچ پر چر جاتا ہے اور منچ پر سامنے آ کر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس سے کہا جاتا تم سامنے نہیں بیٹھنا کیونکہ تم انیس فیصد ہو جو پانچ فیصد سامنے بیٹھے گا جو انیس فیصد پیچھے بیٹھے گا یہ حقیق غلط ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اب ایسے ماحول میں جہاں پر آپ کی کوئی سیاسی اہمیت برقرار نہیں رہی اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اتر پردیش میں مسلمان اقلیت کی ایک سیاسی اہمیت برقرار ہے تو میں ان کے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لئے تیار ہوں مگر یاد رکھو چھ سات منٹ کے اندر تم تکلیف میں آ جاؤ گے میں اتنے جملے اور اتنی باتیں دلائل پیش کر دوں گا کہ تم نہیں بیٹھ سکو گے اگر کوئی کہے گا کہ نہیں سیکلرزم کو زندہ رکھنا ہے میں کہوں گا سیکلرزم زندہ ہی نہیں ہے ابھی سیکلرزم زندہ نہیں ہے سمیدان کا سیکلرزم زندہ ہے اور زندہ رہے گا ہمیں ساتھ مگر سیاسی سیکلرزم کو تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دفنا کر اس کی خبر بنا دی مسلمانوں کے ساتھ اس کو دفنا دیا اب یہ ایک آ کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بابا زندہ رکھو ابھی دفنا نہیں ہے جنازہ ہے تم اپنے خندے مر اٹھا کر چلو اس کو یہ سیکلرزم کے جنازہ ہم نہیں اٹھائیں گے یہ سیکلرزم کو اگر سیاسی سیکلرزم کی تم بات کر رہے تو ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو وہ سیکلرزم کی ضرورت ہے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ اتمنان اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں جس کا سمیدان نے وعدہ کیا ہے سمیدان کے فنڈمنٹل رائٹ کو آپ پڑھیں گے تو اسی میں لکھا گیا مگر یہ ایک طرف سیاسی پاکیاں ہیں چاہے سماجوادی ہو کانگریس ہو یا بی ایس پی ہو اور دوسری طرف تو بی جی پی ہے ان کے پاس ارے بھاں اتنا لمبا ہو اور تم کتنا لمبا ہوگے بیٹھا یہ ہمارے اببا کی غلطی اتنے لمبے ہوگے ورنہ نہیں تھے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سیکلرزم کے نام پر آپ کے پاس آتی ہیں اچھا اب سماجوادی پارٹی کیا کر رہی ہے جہاں کہیں شام میں مسلم علاقوں میں میں سنا مشاہرہ کر رہے ہیں ہر جگہ مشاہرہ ہوتا ہے شائرہ کر کلام بڑھتا ہے گنگا جمنی تہذیب سیکلرزم زندہ بات اب بچھارہ مسلمان اہے دیکھو کتنا چھا بھولا ہے مگر جو مسلمان مشاہرے کے باہر نکلتا ہے اپنے گھر کو جاتا ہے تو راستے میں کوئی اس کو گانی دیتا ہے مللہ کہا جانا ہے اس کو جب پتا چلتا کہ یار یہ تو مشاہرہ تھا شائر نے تو شیر کہہ کر داد حاصل کر لی مگر مجھے وہ روز یہ الفاظ اور اشار سننا پڑتے ہیں مللہ یہ مللہ وہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہی دل حقیقت ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ساری دنیا میں عیسائی برادری کے لوگ کرسٹین کرسمس بناتے ہیں بڑے جو سفروں اس کے ساتھ اس مزرگ کا ایک اہم دن ہوتا ہے مگر اس سال بھارت میں عیسائی لوگ کرسمس نہیں بنا پائے کئی واقعات آئے کہ جہاں پر عیسائی لوگ کرسمس بنا رہے تھے وہاں پر سندتوہ ذہن رکھنے والے آر ایس ایس سے بابستہ لوگ جا کر ان کے اس پیوار میں خلق پیدا کر دیئے ان سے بحث کی اور جب انہوں نے عیسائیوں نے کرسٹین نے کہا کہ ہم اپنے کرسمس کو بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں تم کنورجن کر رہے ہو کن نہیں بہتا اس کے اوپر اس لیے میں کہہ رہا ہوں یاد رکھو آپ کہ جب تک اخلیتیں اپنی سیاسی اہمیت کو پر خرار اگر رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دماغ سے یہ پولٹیکل سیکلرزم کو نکال کر ایک کچھرے کی کنڈی میں پیٹنا پڑے گا جس دن آپ یہ پولٹیکل سیکلرزم کو بھول جائیں گے تو سچائی آپ کے سامن میں آ جائے گی کیا بات ہے کہ کوئی پنجاب میں جا کر سکھوں کے خلاف بول سکتا ہے کوئی پنجاب میں جا کر سکھوں کے خلاف بول سکتا ہے نہیں بول سکتا نا کیونکہ سکھوں کو معلوم کہ ہماری غیرت کی قیمت چاہے مگر ہم کو کیا معلوم نہیں سیکلرزم سیاسی سکتا زندہ رکھنا ہے کسی نے سنہرے گردوارہ میں جا کر بے عدوی کی تو سکھوں کی خیلت جاگ گئی مگر یہاں پر کیا ہو رہا ہے روز گالی دی جاتی ہے روز بے عزت کیا جاتا ہے روز زلیل کیا جاتا ہے روز رسوہ کیا جاتا ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے جہاں پر اس کسی بیٹے کی ماں بیچینی سے کروٹیں لے لے کر اپنی رات نہیں گزار دیتی فجر کی عزاہ تک کہ میرا بیٹا دور ہے کہیں زندہ ہے یا کچھ ہو گیا ہے آپ بچھائیے یہ حالات ہیں ہمارے وطن عزیز کے یہ حالات ہیں ہمارے وطن عزیز کے میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں میں آپ سے التجا کرنے آیا ہوں میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں میں میں آپ کو نیتہ بنانے آیا ہوں میں آپ کو خواہد بنانے آیا ہوں میں اتر پردیش میں مسلمانوں کی لیڈرشپ اور عصیداری کی لڑائی لڑنے آیا ہوں میں اپنے لئے اتر پردیش کو نہیں آیا ہوں موسیقی 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 موسیقی